اسلام علیکم ڈیئر ویور امید کرتا ہوں سب فریعہ سے ہوں گے تو آج ہم ڈسکس کریں گے ہائپر لنک کچھ دوستوں کی ریکویسٹ پر یہ ویڈیو ریکارڈ کی جاری ہے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہائپر لنک کے مطلق بتائیں تو ہائپر لنک ایکسل میں ایک بہت ہی منفرد اور انفرمیٹیو چیز ہے ہائپر لنک سے آپ بہت ہی چیزوں کو آرٹومیٹ اور ون کلک بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے کسی شیٹ کو اوپن کرنا ہی ہے آپ کے پاس کوئی بہت بڑی ڈیٹا بیس ہے آپ ہائپر لنک کے مدد سے ڈیش بورٹ بنا سکتے ہیں ون کلک ڈیش بورٹ ابھی میرے پاس کوئی چیز ہے جیسے ایک میرے پاس سمری ہے اس کی آگے میں نے فردر شیٹس رکھی ہوئے ہیں تو آپ ان کو ہائپر لنک کے ذریعے آپ اس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ لنک سے مینشن ہے ہائپر لنک ان کے دوسری چیزوں کو آپ شیٹ کو بھی لنک کر سکتے ہیں ورک بک کو بھی لنک کر سکتے ہیں کوئی پیچر یا پی ڈی ایف کسی بھی فائل کو آپ لنک کروا سکتے ہیں تو جیسے کہ یہ میں نے کچھ میرے پاس ڈیٹا ہے اس کی بیس میں میں نے کچھ نہ آگے فردر شیٹس بنائی ہوئی ہیں جیسے وی لک اپ ہے اس پر اگر میں نے یہاں لنک لگایا وہ میں اس پر کلک کروں گا یہ مجھے ادھر وی لک اپ کر لے جائے گی اگر یہاں سے منہ واپس جانا ہے ڈیش بورٹ پہ تو یہ اگر میں یہاں کلک کروں گا اسی طرح میں جس پر کلک کروں گا اس طرح ایک لنک لگایا تو یہ لنک لگانا کیسے ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں یہاں لنک لگاتا ہوں رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کے سب سے نیچے آرہا ہے یہ لنک تو اس پر کلک کریں گا تو آپ اس پر کلک کریں گا تو آپ کے پاس اس طرح کا surface open ہوگا تو اس میں یہ سب سے پہلے کہ جہاں فائل پر یہ ہے اس میں سے کوئی سی شیٹ کو آپ نے لنک کرنا ہے یا کوئی فائل لنک کرنی ہے تو وہ آپ کو اگزسٹنگ فائل اور ویب پیج پر کلک کریں گے تو وہ فائل آ جائے گی ٹھیک ہے پلیس ان دس ڈاکومنٹ جو اس ڈاکومنٹ میں موجود اگر میں نے اسی ورک بک میں سے کسی کے ساتھ لنک لگانا ہے تو اس کے لیے میں کروں گا پلیس ان دس ڈاکومنٹ ٹھیک ہے اور کوئی نیا ڈاکومنٹ بنا میں چاہتا ہوں کوئی نیا ڈاکومنٹ بناوں اس کے ساتھ میں نے اس کو لنک کروانا ہے تو یہاں سے آپ نیا ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ نے کسی ای میل کے ساتھ لنک کروانا ہے تو یہاں اس کا ای میل اڈریس لکھیں اور اس کے ساتھ یہ ہائپرنک ہو جائے گا لیکن ابھی ہم نے کرنا ہے پلیس ان دس ڈاکومنٹ جو اس ڈاکومنٹ میں ہے تو اس کے ساتھ لنک کروانا بلنے تو یہاں میں نے سب سے اس کے ساتھ ایف سرچ کے نام سے اس کو سیو گیا ہوگا میں اس شیٹ کے ساتھ لنک کروانا چاہر ہوں اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو ریفرنس دے رہا ہے ٹائپ دس سیل ریفرنس تو ای وان جو آپ کا سیل ریفرنس ہے یہ آپ کو وہاں لے جائے گے یہاں میں اوکی کپ بٹن پریس کرتا ہوں یہ میرے پاس اس طرح آگے میں یہاں کلک کروں گا تو یہ اے وان پہ مجھے لے جائے گا جیسے یہ دیکھیں اے وان پہ لے گئے اور اسی طرح میں نے یہ پہلے لنک لگا ہوا میں اس کو ختم کر کے میں دوبارہ اس کی مین چیٹ پہ جاتا ہوں تو اس کے لئے میں رائٹ کلک کروں گا یہاں لنک کروں گا تو جو ہمارا لاسٹ اوپشن تھا وہی سے اوپن ہو جائے گا یہ سب سے پہلے ڈیش بور کے نام سے ہے ٹھیک ہے اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنے نمبر میں اس پہ میں اوکی کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ مجھے فرسٹ پہ لے جائے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے اے تھرٹی نائن پہ لے کر جائے تھرٹی ایٹ پہ سوری تو یہاں میں کلک کروں گا واپس سیدھر جاؤں گا یہاں میں رائٹ کلک کیا اس کو آپ ایڈیٹ ہائپر لنک بھی کر سکتے ہیں جہاں اے وان ہے وہ یہاں تھرٹی ایٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھرٹی ایٹ کریں گے تو یہ آپ کو ڈریکٹ اس ہی روپ پہ لے جائے گا یہ دیکھیں یہاں اس نے آپ کو لے ہے لیکن آپ چاہ رہیں اے بی سی آپ ای سیل میں جائے تو آپ اس کو ای سیل کے ساتھ بھی لنک کروا سکتے ہیں یہاں رائٹ کلک کریں ایڈیٹ ہائپر لنک میں یہاں آپ کا اے لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کا مثل کولم کا ریفرنس ہے اور آپ یہاں ای کریں گے آپ کو یہ ای تھرٹی ایٹ پہ لے جائے گا یہاں کلک کریں یہ دیکھیں اب آپ کا یہاں ڈریکٹ کر سلا ہو گیا اسی طرح اگر آپ نے دوسرے کے ساتھ لنک کروانا ہے تو آپ یہاں کلک کریں کلک کر کے آپ نے لنک پہ کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے یہ سب سے نیچے آ رہا ہے موڈ تو موڈ پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں سے موڈ پہ آپ ہاں لنک ہو جائے گا یہاں کلک کریں اور آپ کا یہ موڈ والا اوپشن آفن ہو گیا تو یہ آج ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک شیٹ میں ہی اگر ایک ورک بک ہے اس میں جو سب شیٹ ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے لنک کروا سکتے ہیں اس کے بعد اب دوسرا ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک شیٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے ملٹیبل دوسری شیٹ سے یا کوئی ایمیج یا کوئی بھی پی ڈی ای فائل یا کوئی ویڈیو فائل کیسے اٹیج کرنی ہے تو اس کے ساتھ اگر لنک لگانا ہو تو آپ کے یہاں جیسے میں اسی کے ساتھ کرواتے ہوں اس کے لیے کنٹرول این پرس نئی شیٹ پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی دوسری شیٹ کے ساتھ لنک کروانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں کوئی ایمیج یا پھر کوئی بھی آپ شیپ ڈرو کر لیں ٹھیک ہے میں شیپ پہ آ کے یہاں سے کوئی بھی شیپ ڈرو کرتا ہوں جیسے کہ میں یہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں کچھ بھی لیتا ہوں پی ڈی ایف ہم نے یہاں رائٹ کلک کی ہے اس کو لنک لنک پہ کلک کروں گا تو پہلے ہمارا اسی شیٹ میں آ رہا تھا ٹھیک ہے اب ہم نے کسی دوسرے فولڈر میں جا کے اگر فولڈر کو لنک کروانا ہے تو یہاں میں کسی فولڈر پہ کلک کروں گا تو فولڈر اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر میں نے اس کو یہاں سے آپ آئے جو انسی آپ کی لوکیشن ہے جہاں پہ آپ کا ڈاکمنٹ بڑا ہوا ہے جس کو آپ اس کے ساتھ لنک کروانا جا رہے ہیں تو آپ اس ڈاکمنٹ کو اوپن کریں گی ٹھیک ہے میں ڈیکسٹو پہ ڈیٹا پہ جاتا ہوں جیسے یہ اس کو میں نہیں لنک کروانا ڈریکٹ فائل ہو جائے گی ٹھیک ہے میں یہاں کلک کروں گا تو میرے پاس ڈریکٹ فائل اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے پاس فائل ڈریکٹ مجھے اس فائل پہ لے جائے گا ٹھیک ہے اگر اسی طرح آپ نے کوئی اور لگا نہیں ہے کسی فائل کو تو یا ہمیں اس کے ایک کوپی بنا لیتا ہوں یا ہمیں اس کے ساتھ کے لنک کرتا ہوں اگر آپ نے وہ لنک چینج کرنا ہے یا ریموو کرنا ہے تو اب یہاں سے ایڈیٹ لنک بھی سکتے ہیں جیسے پہلے یہ اس فائل کے ساتھ لگا ہوگا ہے اب میں یہ کسی کسی فولڈر کے ساتھ لنک کر والا دیا تو میں یہ کو کلک کروں گا تو ہ burnt folder پہ لے جائے گا مجھے یہ دیکھیں وہ folder اس نے open کر دیا جو میں نےکو گر لوگی کیا تھا اس folder کو اس نے direct open کر دیا اگر میں فائل کے ساتھ لنک کروں گا ایڈٹ لنک پہ جا کے یہ powder تھا اب میں نے اس کے ساتھ لنک کیا تو یہ میں اس پہ کلک کروں گا تو Iceland مجھے اس file open کر دیا پہلے ہم نے folder open کیا تھا danach فائل اوپن گئی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہائپر لنک کی سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو مزید اس میں رہنمائی چاہیے ہو تو آپ کوئنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کر سکتے ہیں بہت شکریہ لوگ تھنکس